ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان شکیل نیچ آج آٹھ جولا ہے اور بدھ کا دن ہے حسب سابق ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر لائے ہیں ناظرین پچھلے ہفتے اسلامباد کی خصوصی عدلت نے خالد شمیم موزم علی اور موسن علی سید کو ڈاکٹر عمران فاروق جو ایمکیم کے سابق رہنما تھے اس کے قتل کیس میں عمر کے کی سزا دی ہے یہ واضح رہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے جو ایک حتمی فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق اب عمر قید کا مطلب عمر قید ہی ہے یعنی اگر عمر قید کی سزا آگئی تو وہ مرتے دم تک ہی جیل میں رہیں گے اس سے پہلے جو عمر قید ہوتی تھی وہ پچیس سال ہوتی تھی اور دن رات گنتی کرنے کے بعد دس بارہ سال کے بعد مرزم رہا ہو جاتے تھے اس وقت اس فیصلے میں الطاف حسین اور محمد انور کو اور الطاف حسین کا ایک بھتیجہ افتغار حسین کو ان تینوں کو انہوں نے خصوصی عدالت نے مفرور کرا دیا تھا خصوصی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں وفا کی حکومت نے الطاف حسین محمد انور اور افتغار حسین کو لنڈن سے گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول سے بازابطہ طور پر رابطہ کر لیا ہے اس سطح میں انٹرپول نے کچھ ریکوارمنٹ بھیجی ہے وہ وفا کی حکومت وفا کی وزارت داخلہ اور وفا کی وزارت خارجہ یہ اس کو ان ریکوارمنٹس کو پوری کر رہی ہیں جبکہ ہمیں ایک اہم ترین ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ ایک اہم ترین جو سرکاری ادارہ ہے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے پر خود کو الگ تھلک کر دیا ہے جبکہ دوسرا ایک اہم ترین جو سرکاری ادارہ ہے خفیہ ادارہ ہے اس نے اس کا ایک اہم ترین رہنمہ لنڈن پہنچ گئے اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ لنڈن میں محمد انور سے ملاقات کرتے ہیں یا انٹرپول سے اس کی صورتال آئندہ دو چار دنوں میں واضح ہو جائے گی لیکن صورتال اسلام آباد میں بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی دکھائی جا رہی ہے اور محمد انور جنہوں نے پچھلے دنوں کچھ ثبوت جو ہے وہ مقتدرہ قوتوں کو بھیجے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ مقتدرہ قوتیں اس معاملے میں فیلحال دیکھو اور اتظار کرو کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں جبکہ سیبلن خفیہ ادارے کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اس جو فیصلہ یا ہے عدالتی فیصلہ اس پر مکمل عمل کرایا جا سکتا ہے کہ محمد ہو سکتا ہے الطاف حسین کی فیلال گرفتاری نہ ہو کیونکہ اس کا روہ مہینے اور اگلے مہینے لنڈر میں جو متلازہ تقریر ہے تھی اس پر کیس چلے لیکن افتقال حسین اور محمد انور کی گرفتاری انٹرپور کے ذریعے ممکن ہیں اگر ان کی گرفتاری ہو گئی تو یہ پاکستان کی سیاست کے لئے بہت بڑا ایک بھونچال آ جائے گا بہت بڑی جو ہے وہ بریکنگ نیوز مل جائیں گی اور اس کے بعد جو ایمکیم کی جو باقی رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے کمال باپر ازارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ